الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللذین اصطفاء بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا وَعَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاعًا ثَجَّاجًا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے دہکتا ہوا سورج بنایا اور ہم نے بادلوں سے چھمہ چھم بارش برسائی اگر آپ لفظ دہکتے پر غور فرمائیں تو معافظ ضمیر کو بیان کرنے میں آسانی ہوگی دہکتا سورج دہکتے سورج کا تذکرہ کرنے کے فوراں بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے بادلوں سے چھمہ چھم بارش برسائی دہکتے سورج اور بارش میں کیا ربط ہے وہ ربط بیان نہیں فرمایا عزیزو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ بعض باتیں آپ کی فہم پر چھوڑتا ہے آپ کے مشاہدے پر بعض باتوں کو چھوڑتا ہے یہ آپ کا مشاہدہ ہے کہ سورج کی گرمی سے سمندروں اور دریاؤں کا پانی بھاپ بنتا ہے اور ہوائیں اس بھاپ کو اپنی دوش پر اٹھا کر فضاؤں میں بکھیر دیتی ہیں پھر ان بادلوں سے موصلہ دھار بارش برستی ہے زمین کو نئی زندگی ملتی ہے بیچ پھوٹتے ہیں اور پودے نشو نمہ پاتے ہیں لیکن بیچ کو بھی سورج کی گرمی کی ضرورت ہے بیچ بھی بغیر سورج کی گرمی کے نشو نمہ نہیں پاسکتا جب پودوں میں پھل پڑتے ہیں تو پھلوں کو بھی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے پھلوں میں سورج کی روشنی کی وجہ سے خوشبو پیدا ہوتی ہے ان میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے پھولوں میں سورجی کی روشنی کی وجہ سے خوشبو پیدا ہوتی ہے یعنی سورج کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اور سورج اتنا اہم ہے کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو سور فرقان میں پروردگار عالم کس شان سے سورج کا تذکرہ فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے تبارک اللذی جعلا فی السماء بروجوں وجعلا فیہا سراجوں وقمر منیرا بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے سورج بنایا اور منور چاند بنایا آپ جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی سے مستفید ہو کر ہوتا ہے تو روشن رہتا ہے وہ سورج کی روشنی کو منعکس کر کر منور رہتا ہے سور یونس میں دسویں سورہ ہے قرآن مجید کا ارشاد ہو رہا ہے وہی تو ہے کہ جس نے سورج کو زیہ بنایا روشن اور چاند کو نور سورج کے لئے لفظ ہے زیہ اور چاند کے لئے لفظ فرمایا نور کیونکہ چاند کی سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے تو روشن رہتا ہے سور و الشمس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و الشمس و الدہاہا والقمری اذا تلاہا سورج کی قسم اور اس کے گرم وقت کی قسم چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے جن راتوں میں سورج چاند سورج کے قریب رہتا ہے اور سورج کی روشنی سے خوب خوب مستفید ہوتا ہے مثلاً چودویں کی شب تو چودویں کی رات کیونکہ سورج کے قریب رہتا ہے اور خوب طریقے سے روشنی کو سورج کی روشنی سے مستفید رہتا ہے تو اس شب چودویں کی شب چاند ایسا روشن ہوتا ہے کہ سب کی نگاہیں چاند کی طرف رہتی ہیں اور جن راتوں میں چاند سورج سے دور رہتا ہے تو چاند تاریکی میں ڈوب جاتا ہے اور ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے سورہ حضاب میں پروردگار عالم نے جناب رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وال صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَدَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِیرًا آپ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے انسانیت کو اللہ کی طرح بلاتے ہیں اور آپ سراجًا مُنیرًا ہیں روشن روشن سورج سراج سورج روشنی دینے والا سورج رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات روشنی کا ممبا ہے اور جب تک یہ امت رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم جو سراج مُنیرًا ہیں کی قریب سے پیرہ بھی کرتی رہی تو یہ امت علم و حکمت عزت اور شرف قوت اور طاقت کے افق پر شودوی کے چاند کی طرح روشن رہی نار سے اگر چاہتی ہے کہ دوبارہ علم و حکمت قوت اور طاقت عزت اور شرف کے افق پر چودوی کے چاند کی طرح روشن رہے تو اس امت کے لئے فقط اور فقط ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سراجم مُنیرہ کی قریب سے پیرہ بھی کرے والسلام